چیز میں بیٹھ کے اور گھروں پہ علم لگانا بڑا آسان ہے لیکن قلب تو ایسا بنا زندگی تو ایسی بنا کہ امام زمانہ تیری شادی میں تو آسکیں آج حال یہ ہے ہمارا کہ وقت کا امام نہیں آسکتا آج ہر بچی یہ سوچے کہ سیدہ کا لباس کیا تھا اگر بی بی ہوتی تو اس معاشرے میں کیسے چلتی اور افسوس ایک الگ سبجیکٹ ہے ممبر پہ آنے والی خواتین نے آج اکنا ستیا ناس کیا ہے باز نے اس دن ایک قلب سن رہا تھے کہ رہے ہیں افغانستان میں جو یہ خواتین برقہ پہنتی ہیں نا یہ اسلامی ہجاب نہیں ہے اب کیونکہ وہ خود نہیں وہ ہجاب کرتی اس کو ٹوک رہی ہے پھر تمہارا کام ہے جو نہیں کرتی ان کو ٹوک ہو یہ بیچاری افغانی خواتین یا پتھان ہو کے ہیں جو ہجاب ہوتا ہے کہ بڑا برقہ پہنتے ہیں آپ سب کو پتا ہے شروع شروع ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھی یہی برقہ پہنتے تھے اب تم ان کو کیوں ٹوک رہے ہو پھر کیوں مسائل میں پڑھتے ہو کہ اہل بیت کی عورتیں کجابوں میں جاتی تھی اوٹھوں کی ہماریوں میں جاتی تھی پھر کیا تم کل جناب سیدہ کے ہجاب کو بھی ٹوک ہو کیونکہ تم نے اپنا ہجاب کم کیا ہے تو اسے ٹوک رہی ہو تو کہتے ہیں نہیں تمام توصیر مسائل رسالوں میں لکھا ہوا ہے واجب ہجاب یہ ہے وجوب میں اور احلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے لوگوں کو یہ پتا نہیں لگتا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اگر میں بحریہ ٹاؤن میں شورٹس پہن کے چلوں چھوٹے سے ایک ٹی شیٹ پہنوں اور چھوٹی زی شلوار پہنوں حرام ہے کیا شرعن حرام ہے کیا نہیں لیکن برا ہے ایک مولانا یہ لباس پہنے تو بولتے ہیں شرعن حلال ہے احلاقا حرام ہے یہ بات یاد رکھیں کئی لوگ توضیر مسائل سے ایسی سیجھے نکالتے ہیں بھئی مشتہد نے یہ بول دیا مثلا باپ بیٹی کو اتنا دیکھ سکتا ہے یہ کیسی بھی حیائی کا فتوہ آ گیا بھائی شریعت منیمم بتاتی ہے اخلاق میکسیمم بتاتا ہے ہم نے صرف شریعت پہ عمل نہیں کرنا رسول نے یہ نہیں کہا ہمیں شریعت نافذ فرمایا ہم مقعوس ہوئے تاکہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچائیں لیکن آج سارا معاشرہ منیمم پہ آ گیا میں بار بار کیوں ویسٹرن ویسٹرن کی باتیں کرتا ہوں کیونکہ وہاں کے بچے منیمم پہ بھی راضی نہیں ہیں یعنی اخلاق تو دور ہے منیمم اور خطیب بھی ان کو وہ پسند ہے جو ٹیٹو کرتا ہو ایران میں کبھی کسی نے تصور کیا ممبر رسول کے ایسا بند آگے بیٹھ جائے کہ موزانہ بات نہیں اچھی کرتا ہے بھر ہلیہ تو دیکھو نا یہاں پہ جب تم شاعر کی بات کرتے ہو تو لباسِ اہل بیت ہونا چاہیے بدن ویسا ہونا چاہیے چہرہ ویسا ہونا چاہیے اخلاق و کردار ویسا ہونا چاہیے تو فرق شریعت اور اخلاق تو سمجھا کرو شریعت منیمم بتاتی ہے اخلاق میکسیمم بتاتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو سترہ رکعت نماز پڑھتے ہیں کہا جو کہ کابن رکعت نماز پڑھتے ہیں میکسیمم بتایا نا میکسیمم بتاتے ہیں تاکہ تو منیمم کرے اور منیمم بتائیں گے تو تو میکسیمم تک کیسے پہنچے گا تو ہمیشہ کسی کو بلندی پہ لانا جاتا ہے تو بیٹے کو تو میکسیمم بتاتے ہو نا کہ میرے لارے چھے مثلاً چھے کلومیٹر دیلی دوڑوں فوج میں جانا ہے انٹیٹرز دینی ہے تب جا کے وہاں وہ چار کلومیٹر یا تین میل یا چار میل دوڑ بائے گا اسی طرح ایمان ہے میکسیمم پہ جانے کی کوشش کرو گے تو خدا تجھے ایمان بھی عطا کرے گا آج